سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو مل سکے ہماری ویڈیو اور دعائے سب سے پہلے میری دعائے کہ آپ آپ کے گھر والے آپ کے دوست احباب اور اشتدار صدا سلامت رہے اور ہستے مسکراتے رہے آمین تو چلو دوستو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی کی چیپ ایگزیکٹیو ڈیویڈ ریچرسن نے کہا ہے کہ بھارت نے آئی سی سی کے معاہدے پر دستک کیے ہیں اور ٹیم کونین کے مطابق والکپ میں پاکستان کے خلاف میچ کھیلنے کیلئے پابند ہیں تفصیلات کے مطابق کراچی میں پاکستان سپر لیگ پیسل کا فائنل میچ دیکھنے کے بعد پریس کانفرس کرتے ہوئے ڈیویڈ ریچرسن نے کہا کہ والکپ 2019 میں پاکستان اور بھارت کے میچ سے مطالق سوال کے جواب میں کہا کہ بھارت نے آئی سی سی کے معاہدے پر دستک کیے ہیں اور ٹیم کونین کے مطابق والکپ میں پاکستان کے ساتھ میچ کھیلنے کا پابند ہے البتہ دو طرفہ سریس کا فیصلہ دونوں بورڈ کو کرنا ہے انہوں نے کہا کہ میگا ایور مشریک تمام ممالک نے ایک معاہدے پر دستک کیے ہیں جس کے تحت وہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ کھیلنے کا پابند ہے لیکن اگر کوئی ٹیم کسی کے خلاف میچ نہیں کھیلتی تو اس کے پانڈز حریب ٹیم کو دیے جاتے ہیں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بھارت کی ٹیم کی جانب سے فوجی ٹوپیا پین کر میچ کھیلنے کا مقصد دراصل ہلاک ہونے والوں سے اظہاری ایک جیدی کا پیغام تھا ڈیویڈ ریچرسن نے مزید کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے رکن ممالک کو دعوت دے تو ہم تعاون کریں گے کیونکہ لیوٹرل رینا ہماری ذمہ داری ہے پی سی بی پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے لیے ثابت قدم ہے اور آئی سی سی بھی اس حوالے سے پاکستان کے ساتھ برپور تعاون کرے گی تو دوستو یہ تھی ورلڈ کپ 2019 میں پاکستان اور بارت کی میچ کے حوالے سے اور ڈیویڈ ریچرسن کے انٹریو کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا کو پسند آئی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کا اظہار کامٹس باکس میں ضرور دوں دوستو امید کرتا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میری دعا ہے کہ میری آپ کی اور ہم سب کی ہر جائز مراد پھوری ہو میری نیو ویڈیو آنے تک آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ ہی حافظ اور نک احبان ہو اس آمین